یہ آستانہ آلیہ دربار حضور سرکار گریب نعاز میں ابھی کام چل رہا ہے چاندی کا جیسا کہ دیوار کے اوپر جو چاندی لگی ہے اس کو واپس سے ری پالیشنگ وغیرہ کرائی جا رہی ہے اور جہاں جہاں سے وہ ہٹ گئی ہے اس کو ریپیر کیا جا رہا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر دربار شریف معمول ہونے سے پہلے کی خدمت کا وقت ہے کلوزنگ ڈائم سے پہلے کا وقت گریب نعاز کے اندر آپ کی طرف سے چادر کا توفہ پیش کریں گے اللہ رب العالمین حضور سرکار گریب نعاز کے توسل صدقے توفیل اس چادر کے توفے کو قبول عطا فرمائے مولا گریب نعاز اور اللہ رب العالمین آپ کو خوب لمبی عمر عطا فرمائے خوب رسک میں روزی روزگار میں برکتے رحمتیں عطا فرمائے اور جو بارگاہ حضور سلطان حلطہ رسول مولا گریب نعاز سرکار کی بارگاہ کے اندر آپ لوگ خدمتیں کرتے ہیں محبت سے حضور اس محبت کو اس خدمت کو قبول و مقبول عطا فرمائے اس چادر کی توفے کو قبول عطا فرمائے اور آپ کے رسک میں روزی روزگار میں خوب برکتے رحمتیں عطا فرمائے دستے گیب سے خوش رکھیں آپ کو آباد رکھیں سلامت و آباد رکھیں آپ کی پری پینلی کو سلامت رکھیں الہی آمین انشاءاللہ اللہ ابھی بارگاہ کے اندر یہ چادر پیش کریں گے تمام نعاز کے اندر تقسیم کریں گے زائدید سارا گل سائبہ یو ایسے سے ان کی جانب سے بارگاہ حضور سرکار گریب نعاز میں چادر کا توفہ پیش کیا جارہا ہے مولا گریب نعاز سرکار اس چادر کے توفے کو خلوص و محبت کے توفے کو قبول عطا فرمائے عقیدت کے نظرانے کو قبول عطا فرمائے حضور سرکار گریب نعاز کے توصل اللہ رب العالمین ان کو لمبی عمر عطا فرمائے سہت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے رزق میں روزی روزگار میں خوب خیر و برکتیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اللہم آمین اللہم آمین اللہی آمین یہ نعاز کا توفہ بھی سارا سائبہ کی جانب سے حضور سرکار گریب نعاز کی بارگاہ ایک دس کے اندر پیش کیا جارہا ہے نظر نعاز تمام ظہرینوں کے اندر یہ تقسیم کی جارہی ہے حضور سرکار گریب نعاز کی بارگاہ کے اندر مولا اس نظر نعاز کے توفوں کو اس عقیدت و محبت کے نظرانے کو قبول عطا فرمائے اس نظر کو قبول فرمائے گریب نعاز اپنی بارگاہ ایک دس میں اور آپ کے رزق میں روزی روزگار میں برکتیں و رحمتیں عطا فرمائے خوب اسی طرح اسے بارگاہ میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین اللہی آمین خواجہ معین و دین اہن شاہ زمن کے ساتھ مولا علی کے ساتھ بی بی سیدہ کے ساتھ بی بی سیدہ کے ساتھ خسین و حسن کے ساتھ دامن بنا ہوا ہے ہمارا چمن کے ساتھ ہم ہیں غلام خواجہ معین پنجہ تن کے ساتھ ہم ہیں غلام خواجہ معین پنجہ تن کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی یہ سب کام چل رہا ہے چاندی کا دربار گریب نحاظ میں جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چاندی لگی ہوئی دربار شریف میں اور اوپر کی طرف سونے کا ورک ہوا ہوا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر 24 کیرٹ گولڈ کا اور نیچے کی طرف دیواروں پہ چاندی کا ورک تو اسی طریقے سے حضور کی بارگاہ ریپیئر کیا جا رہا ہے پالیشنگ وغیرہ چل رہی ہے حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر کیونکہ حضور سرکار گریب نحاظ کے اور سپاک کی تقریبات قریب ہیں تو تمام اور مبارک کی تیاریاں چل رہی ہیں دربار شریف میں جنوری کی شروعات میں اور سپاک رہے گا انشاءاللہ یہ جیسا کہ دربار شریف اس طریقے سے خدامین خادم حضور سرکار گریب نحاظ آستانہ علیہ کی خدمت کرتے ہیں زائرین کو آدھے گھنٹے پہلے معمول آستانہ سے پہلے روک دیا جاتا ہے زہرت کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور دربار شریف کی آستانہ علیہ کی خدمت کی جاتی ہے بارگاہ کے اندر لوبان جلایا جاتا ہے لوبان کی دھونی دی جاتی ہے اور دربار شریف کی خدمت کی جاتی ہے حضور مولا گریب نحاظ سرکار کی بارگاہ کا یہ وہ خاص وقت ہے جس وقت برسگیر کے ولی عظام بزرگان دین اس بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی اپنی درگاہوں پہ مانگی گئی مرادیں اپنی درگاہوں پہ لے جاتے ہیں کیونکہ یہ عطاء رسول کی بارگاہ ہے کوئی اللہ سے مانگے معین الدین کا صدقہ کبھی رد ہو نہیں سکتی دعا خواجہ پرستی میں اثر یہ ہے کہ قدب دین فرید دین نظام دین سبھی ان میں سے بن گئے ہیں خواجہ خواجہ پرستی میں پیشک